دیکھئے ایک بات ضرور کہوں گا میسم بھائی اسے معذرت کر کے کبھی کبھی سوالات کبھی کبھی کوششن انسان کسی سے کرتا ہے ظلیل کرنے کے لیے نہیں اپنے علم میں اضافے کے لیے کرتا ہے یہ الگ بات ہے کبھی کبھی کسی اور کو انسلٹ کرنا ہو بے ذاتی کرنا ہو تظلیل و تحقیر کرنی ہو ایک سلوات پڑھ دے محمد والے تب سوال کیا جاتا ہے لہٰذا میں اتنا ضرور کہوں گا ایک سلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد پہ کہ آج سے سات یا آٹھ سال پہلے تقریب نیر ایبورٹ سات سے آٹھ سال پہلے بارہ بنکی میں پروگرام تھا تو وہاں پہ ایک اہل سنت شاعر واحد انساری جس کا نام مالے گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کا تعلق ہے مالے گاؤں سے انہیں نے سوال یہ کیا تھا کہ امام علم لدنی کا مالک ہوتا ہے امام کو ماضی حال مستقبل سب کا علم ہوتا ہے امام کو پاشٹ فیوچر پرزن سب کا علم ہوتا ہے تو آخر جب امام کو معلوم تھا کہ میرا یہ بچہ مارا جائے گا تو امام کیوں لے کے گئے تو ایسے عالم میں اس میں فلم میں خود نظامت کر رہا تھا کلیم ازگر بیجنوری نے یہ شعر کہا تھا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ واقعا کبھی کبھی پروردگار عالم ایسے عالم میں آکے آپ کی فوراں مدد کرتا ہے فل فور کہہ لیا جائے فوری طور پر مدد کرتا ہے جو میسا مہین شعر پڑھا تھا بہت بڑی بات ہے اس نے سوال یہ کیا تھا کہ آخر امام بچے کو کیوں لے کے گئے تو کلیم ازگر نے ہی جواب دیا تھا یہ کام زینب و سجاد کر گیا اب انہی کا شعر سنیے آپ فوراں یہ جو میں اس لئے کہہ رہا ہوں ان کی معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی سوال عارفہ انسان علم میں اضافت لے کرتا ہے فوراں اللہ جانے کہاں سے آگیا ہے شعر ان کو بھری معفل میں ان کے فوراں بات کلیم ازگر بھائی نے یہ بات کہی کہ یہ کام زینب و سجاد کر گئے ورنہ دیار شام میں فرشی ازا بچھاتا کون اگر مدینہ میں ازگر کو چھوڑ دیتے حسین تو پھر یزید کے رونے با مسکراتا کون کتنی بڑی بات کہتی میں دوسرا سوال یہاں پیش کرنے جا رہا ہوں ابھی بینگلور میں سوال یہ ہوا قبلہ کہ آخر امام بظاہر بباطن نہیں بظاہر امام نحیف ہے لاغر ہیں مجبور نہیں کہوں گا امام کبھی مجبور نہیں ہوتا امام بیمار ہے حالانکہ امام شفائے دیتا ہے یہ تو تیسرے امام کے دواتی برحال مجھے خطابت نہیں کرنی لیکن وہاں پہ سوال یہ ہوا تا کہ آخر امام کو ایسے عالم میں جہاں پہ بخار کا عالم ہو بیماری کا عالم ہو نحیف و ناتواہ ہو لاغر ہو ایسے عالم میں امام کو زنجیریں کیوں پنہائی گئیں تو وہاں پہ جواب دیا گیا سن لیجی آپ میں اگلے شہر کو بلا دوں اور قبلہ میں تشریف فرما ہے سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد حالانکہ نایاب حلوری پڑھا کرتے ہیں جو کہ مجسم بھائی نے رفت دے دیا دخل اس میں نہیں تقدیر نہ تدبیر کا ہے آخر امام کو بیڑیاں کیوں پنہائی گئی دخل اس میں نہیں تقدیر نہ تدبیر کا ہے دب دبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے تو بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی زنجیر لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی زنجیر بس اسی خوف سے ظالم نے پنہائی زنجیر لاکھ بیمار سہی خون تو شبیر کا ہے آئیے بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لوں گا قبلہ تشریف فرما ہے لہٰذا گدارش گزار ہوں بہترین آواز کے مالک بہترین لبو لہجے کے مالک محترم جناب عارف صاحب جون پوری سے گابت شیف لائیں اور نارے صلوات آپ حضرات مکست اقبال میں پڑھیں حضرات ایک مطلع چند شیر پیش کرتا ہوں مصرہ ہوا تھا دین تیری زندگی کا فیصلہ سجدے میں ہے دین تیری زندگی کا فیصلہ سجدے میں ہے مطلع بطور خاص سماعت کریں ایک بار درود بھیجیں عظمتِ عالم ہوں قیبلہ کی خاک سے جو رابطہ سجدے میں ہے کربلا کی خاک سے جو رابطہ سجدے میں ہے کربلا کی خاک سے جو رابطہ سجدے میں ہے عاشقِ سرور سے پوچھو کیا مزا سجدے میں ہے سجدے میں ہے تا قیامت مقصدِ شبیر یاد آئے ہمیں تا قیامت مقصدِ شبیر یاد آئے ہمیں تا قیامت مقصدِ شبیر یاد آئے ہمیں اس لیے زیرے جبی خاک شفا سجدے میں ہے اس لیے اس لیے زیرے جبی خاک شفا سجدے میں ہے اس لیے اس لیے زیرے جبی شیر ارس کرتا ہوں سماعت کریں کی کہہ رہا ہے یہ مسلح حیدر کرار کا کہہ رہا ہے یہ مسلح حیدر کرار کا کہہ رہا ہے یہ مسلح حیدر کرار کا اے نسیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے اے نسیری دیکھ لے تیرا خدا سجدے میں ہے اے نسیری دیکھ لے اور یہ شیر بھی بطور خاص سماعت کریں کی عبد سے مابود کا رشتہ نہ ٹوٹے اس لیے عبد سے مابود کا رشتہ نہ ٹوٹے اس لیے عبد سے عبد سے مابود کا رشتہ نہ ٹوٹے اس لیے بے بے ردہ ہو کے بھی بنتے فاطمہ سجدے میں ہے بے ردہ ہو کے بھی بنتے اور یہ شیر بھی دیکھیں گے بطور خاص سماعت کریں کی رن جو غم دل پر اٹھائے تشنگی لب پر لیے رن جو غم دل پر اٹھائے تشنگی لب پر لیے یوں سفر سجاد کا پورا ہوا سجدے میں ہے یوں سفر سجاد کا اور حاصل کلام شیر پیش کرتا ہوں سماعت کریں کی ایک سجدہ مرتضی کا دوسرا شبیر کا ایک سجدہ مرتضی کا دوسرا شبیر کا ایک سجدہ مرتضی کا دوسرا شبیر کا دیکھ کر ایسا لگا دینِ خدا سجدے میں ہے دیکھ کر ایسا لگا دینِ خدا سجدے میں ہے اور خالقِ کونوں مقام سے جو بھی مانگا مل گیا خالقِ کونوں مقام سے جو بھی مانگا مل گیا خالقِ کونوں مقام سے جو بھی مانگا مل گیا یوں تیری مقبول عارف ہر دعا سجدے میں ہے